آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں راولپنڈی کے سب سے بڑے ڈاؤن تاجی خوکر کے بارے میں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں جی ہاں تو دوستو تاجی خوکر راولپنڈی کا سب سے بڑا ڈاؤن ہے اس کو 333 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کا راولپنڈی میں اپنا راہ چلتا ہے دنیا میں جتنے بھی بڑے ڈاؤن ہیں ان میں تاجی خوکر کا نام ٹاپ لسٹ میں آتا ہے تاجی خوکر جہاں بھی جائے اس کے ساتھ ایک بڑا پروٹوکول موجود ہوتا ہے پروٹوکول میں تقریباً سو گاڑیاں موجود ہوتی ہیں اور ہر ایک گاڑی کی قیمت کروڑوں میں ہے اور وہ گاڑیاں پاکستان میں ملتی بھی نہیں ہیں اور ان کی تمام گاڑیوں کے نمبر 333 ہیں ویسے تو تاجی خوکر کے بہت بڑے ڈیرے ہیں لیکن اس کا سلڈرہ اسلامباد میں ہے تاجی خوکر نے اپنے ڈیرے پر بہت سارے جانور پال رکھے ہیں اس نے ایسے جانور پال رکھے ہیں جو دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہیں جیسا کہ شیر اور چیتا وغیرہ ایک انٹرویو میں لوگوں نے تاجی خوکر سے پوچھا کہ آپ وریب لوگوں کا حق کیوں کھاتے ہیں اور ان کی زمینیں بیج کر پیسے کھا جاتے ہیں تو تاجی خوکر نے سوال کا جواب دیا کہ میں بلکل بھی ایسا نہیں کرتا بلکہ میں تو ان کی مدد کرتا ہوں اور ہمارے ڈیرے پر وریبوں کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے رہتے ہیں جو بھی قریب میرے پاس آتا ہے میں اس کی ضرور مدد کرتا ہوں تو لوگوں نے یہ پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ اور گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں اس نے اس سوال کا جواب دیا کہ یہ سب کچھ مجھے اپنے والدین سے ملا ہے چونکہ میں والدین کا اکلوتا بیڑا تھا اور میرے والدین بہت امیر تھے تو انہوں نے ساری جائدات میرے نام کر دی 2019 میں تاجی خوکر نے اپنی ایک نائی گاڑی لی لوگوں نے اس سے قیمت پوچھی تو تاجی خوکر نے کہا کہ میں نے یہ ایک عرب روپے کی لی ہے تاجی خوکر نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ آپ لوگوں کی سوچ سے زیادہ میرے ہوتل اور پٹرول پمپ ہیں تو یہ تھی راولپنڈی کے ڈون تاجی خوکر کی کہانی موسیقی